یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں کیا عام آدمی کو قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے کا حق ہے یا صرف تلاوت کرے شریعت کے روشنی میں وضاحت فرمانے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے اردو میں ترجمہ کیا بیان القرآن اس کے مقدمے میں لکھا ہے کہ عوام کو نہیں چاہیے وہ صرف ترجمہ پڑھے اگر عوام کو ترجمہ پڑھنے کا شوق ہے تو کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے یہ میرا جملہ نہیں ہے یہ حکیم علمت مول اللہ شرف الیتھانوی رحمت اللہ علیہ کا اور آج کل لوگ کہتے ہیں ہر بندہ ترجمہ پڑھے ہر بندہ اگر ترجمہ پڑھے تو علوم حدیث کہاں جائیں گے صحابہ کرام کی تشریعات کہاں جائیں گے آل بیعت نے جو رسول اللہ سے قرآن کریم سمجھا ہے ان کی تشریع کہاں جائے گی اس لئے اگر ترجمہ کا شوق ہے تو علماء کی زیر نگرانی پڑھے ورنہ میں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے کہ قرآن کو پڑھانا جائے اللہ تعالی نے جو بات کر دی ہے وہ اٹل اور صحیح ہے کہ اللہ نے اس کو تذکیر بنایا ہے اللہ نے اس کو عبرت بنایا ہے اللہ نے اس کو مععضہ بنایا ہے کیا کیا تو اللہ نے اس کو ذکر بنایا ہے یہ ساری باتیں قرآن سے اللہ نے ہمیں سمجھا کے پیش کی ہیں یسر نے قرآن بتایا ہے تو یہ آگے اللہ کا اپنا نظام ہے کہ سب تو ہدایت نہیں پاتا علماء کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں کہ قرآن پڑھو جو بات سمجھ میں لائے جا کے علماء سے پوچھو ورنہ ترجمہ لکھنے کا مقصد کیا ہے تراجم تو اس لئے کیے گئے ہیں اردو میں تفسیریں کیوں لکھی گئیں اردو تفاصیر علماء کے لئے نہیں ہیں اردو تفاصیر تو عوام کے لئے ہیں تو یہ جتنا ترجمہ کا کام ہوا ہے یہ صرف اس لئے ہوا ہے کہ عام لوگ قرآن کو پڑھیں اراحیل ریاضت انڈیا سے مفتی صاحب کیا ہم خود ترجمہ شدہ قرآن پڑھ سکتے ہیں میں نے محلے کے مولانا سے پوچھا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ بغیر کسی عالم کے ترجمہ پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اور کہا کہ بغیر ترجمہ کے قرآن پڑھیں برائے مہربانی جواب دیں آج کل یہ علماء پر بڑا الزام لگائے جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیں آج کل یہ علماء پر بڑا الزام لگائے جاتا ہے کہ یہ لوگوں کو قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھنے دیں یہ کتنی فضول بات ہے اگر علماء قرآن کا ترجمہ سے روکتے تو علماء ترجمہ کرتے کیوں علماء نے تو ترجمہ کیے ہی عوام کے لئے ہیں تاکہ عوام پڑھے اور سمجھے یہ فضائلِ عمال ہے شیخ العدیس حضرت مولانا محمد زکریہ کاندل ورحم اللہ کی کتاب ہے اردو زبان میں حدیث پاک کی آسان ترین کتاب ہے جس طرح یہ ہر مسجد میں موجود ہے ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے میرے بھائی بھی پڑھیں میری ماں بہن بھی اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو فکر پیدا ہو جائے گی جس طرح یہ ہر مسجد میں موجود ہے ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے میرے بھائی بھی پڑھیں میری ماں بہن بھی اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے بارے میں بھی انشاءاللہ آپ کو فکر پیدا ہو جائے گی جس طرح یہ ہر مسجد میں موجود ہے ہر گھر میں موجود ہونی چاہیے میرے بھائی بھی پڑھیں میری ماں بہن بھی اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت کے بارے میں بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو فکر پیدا ہو جائے گی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیرے نگرانی پڑھیں خود نہ پڑھ خود نہ پڑھ خود نہ پڑھ میں اگلے دن تارک جمیل صاحب کو سن رہا تھا مجھے بڑی خوشی ہوئی میں نے ارادہ کیا انشاءاللہ تارک جمیل صاحب کے لیے ایک اور لیکچر تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ تو وہ کہہ رہے تھے وہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو دیکھ کے انہوں نے وہ جملے بولنے شروع کی ہیں ورنہ پہلے جملے ان کی زبان پہ اس طرح کے کبھی نہیں آئے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں یہ علماء نے جو اردو کے اندر قرآن حکیم کے ترجمے کی ہیں یہ کیا اپنے لیے کی ہیں ان کو تو عربی آتی تھی یہ آپ لوگوں کے لیے کی ہیں آپ قرآن ترجمے سے پڑھیں یہی بات جو ہم بھی بولتے تھے تارک جمیل صاحب کو تبلیغ میں لگے ہوئے چالیس سے زیادہ سال ہو گئے ہیں آج تک انہوں نے یہ جملہ کبھی زبان سے نہیں بولا تھا کیا اب ایسی چینج آگئی ہے ان کے اندر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور یہ بھی بالکل حالی میں ایک ہفتہ پہلے ہی ان کو یہ کلپ اپلوڈ ہوا ہے انہوں نے کہا یہ ترجمے علماء نے پبلک کے لیے کیے تھے تاکہ پبلک اردو کے ذریعے قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھے اور قرآن کو سمجھے قرآن اس لیے نازل ہوا ہے یہاں پہ بھی آئے نا کہ اس لیے ہم نے عربی میں نازل کیا تاکہ سمجھ سکو یعنی عربی لوگوں کو اور اس لیے علماء نے ترجمے کی ہے تاکہ تم اردو میں سمجھ سکو یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر تو میں نے تارج میری صاحب کو بتانا ہے کہ یہ سب سے بڑی سازش علماء کے طبقے سے ہوئی ہے آپ ایکسپوز کریں ان کو آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے فضائل عمال اس میں جو فضائل قرآن والا چپٹر ہے پہلا چپٹر حقائط صحابہ کے بعد والا اس کے اندر ایک اتنی خطرناک بات لکھی ہے کہ اس کے بعد کوئی پاغل ہی ہوگا جو قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑے گا انہوں نے لکھا کہ جی قرآن کو سمجھنے کے لیے اس کی تفسیر سمجھنے کے لیے پندرہ علوم چاہیے اور وہ پندرہ علوم انہوں نے گروائے ہیں اور چودہ تو چلے پھر بھی فیزیکل علوم ہے پندرہ انہوں نے کہا یہ علم وہ بھی ہے جو خاص لوگوں کو اتا ہوگا مطلب ہے کہ قرآن لوگ آتنا لانا کرنٹ بارے گا جائے کتنی بڑی آپ نے ایک قدرہ لگا وہ آپ نے کہا یہ خاص یہ ہے کہ کوئی چودہ پچارے سیکھ بھی لے رہا انہوں نے کہا پندرہ میں تنین نہ آیا بانہ رکھ لیا نا آٹا گندہ انڈی کیوں ہیں اتنی بڑی ہرڈل رکھ دی اچھا اس کے بعد اس سے بڑا ظلم آگے ہوا اسی فضائلہ عمال میں آپ فورٹی ون نمبر ٹو فورٹی ون پیج جو فضائلہ عمال چھپی ہوئی ہے کتب خانہ فیضی رائے ونڈ کی ٹو فورٹی ون نمبر پیج ہے اس کا اور اگر آپ الگ سے اس کا وہ چپٹر فضائلہ قرآن والا نکالیں اس میں فورٹی ون نمبر پیج ہے اس میں اتنا خطرنا خواب لکھا ہوا ہے جس کے بعد کوئی شخص قرآن نہیں پڑے گا خواب یہ لکھا ہے کہ امام آمم بن حمل رحمہ اللہ تعالی المتوفا ٹو فورٹی ون ہجری انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں اللہ تعالی کی زیارت کی پہلا چوٹ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے اللہ نے وہاں تو آفر نہیں لگئی کہ ہاں موسیٰ میں نے بعد میں امام انیفہ کو بھی زیارت کروانی ہے خواب میں اور آمم بن حمل کو بھی کروانی ہے تو یہ والا پیکج لے لیں آپ میرے خیال ہے موسیٰ علیہ السلام پیکج لے لیتے مجھے اگر اللہ آفر کرے تو میں بھی یہ پیکج لینے کیلئے تیار ہوں جس کو خدا کے دیدار کی اتنی تڑپ ہے موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ پیکج آفر کیا جا سکتا تھا کہ آپ مجھے ڈریکٹ تو نہیں دے سکتے لیکن خواب میں آپ کو زیارت کروا دیتے ہیں انہوں نے کہاں بسم اللہ یا اللہ کیوں نہیں لیکن کیا فرمایا کہ پہاڑ کی طرف دیکھو اس پہ ہم اپنی تجلی نازل کریں گے سورت العراق میں آیا اگر یہ قائم رہا رنبل نے دیکھا خواب میں فقہ انفیقی کتابوں میں لکھا ہے وہاں ریفہ نے سو دفعہ دیکھا یا فضائل اعمال ٹو فورٹی ون پیج کتب خانہ فیضی فضائل اعمال کا فضائل اعمال کا فضائل قرآن ملہ چپٹر لگ سے چھپ ہے فورٹی ون نمبر پیج یہ مجھے پیج اس لیے یاد ہے کل میں یہ کھول کے تو میں بڑا پریشان بیٹھا تھا میں نے کہاں میں ایک لیکچر اس کے اوپر تیار کروں فضائل اعمال کے اوپر صرف ظاہر ہے میں تبلیغی جماعت سے سب زیادہ محبت کرتا ہوں میں سب زیادہ تبلیغی جماعت کو پروموٹ کرتا ہوں میں سب زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں تبلیغی جماعت کی جو نیریٹیو میں جہاں پہ کمزوری ہیں ان کو ہائلائٹ کروں تاکہ یہ بہت بڑا ایسٹ ہے اتنی بڑی ہمارے پاس اور کوئی جماعت نہیں ہے جو مسلمانوں تک دعوت و تبلیغ کا کام کرے تو اس میں لکھا ہے کہ آم امی نمبل نے خواب میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی اور پوچھا کہ یا اللہ میں تیرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں سب سے آسان ذریعہ کیا ہے قرب حاصل کرنے کا کہ میں تیرا قرب حاصل کروں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑا کر آگے سے آم امی نمبل نے کہا اے اللہ سمجھ کے یا بغیر سمجھ کے اندازہ کرو کہ ڈی وڈی کانی کری گئی ہے یہ آم امی نمبل کبھی سوچ بھی نہیں سکتے یعنی میرے جیسا بندہ نے یہ سوچتا کہ سمجھ کے بغیر سمجھ کے اور پھر یہ شہ سمجھے کہ آم امی نمبل کوئی جو ہے وہ پنجابی تھے یا کوئی سندھی تھے ان کو تو بیسی عربی آتی تھی عربی آنے والے کو سمجھ کے بغیر سمجھ کے تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ تو سمجھ رہا ہوگا جو کچھ آپ سے بات ہو رہی ہوگی تو اللہ تعالی نے آگے سے ارشاد فرمایا کہ چاہے سمجھ کے پڑ چاہے بغیر سمجھ کے پڑ یعنی یہ ڈاکٹرائن کہیں قرآن میں بیٹھتی ہے یعنی اس کا مطلب ناؤذب اللہ قرآن میں تو اللہ تعالی کچھ اور کہتا رہے اور آم امی نمبل کو آگے خواب میں کچھ اور ہی کانی کرا دی ہے یہ جھوٹ ہے نا خواب ہی جھوٹ ہے تو تارجمی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ بیسیکلی آپ کا جو سلیبس ہے نا پہلے آپ اس کا تدارک کریں آپ کہہ رہے ہیں کہ صاف سترہ پانی کا طلاب میں نے جمع کیا بھئی اس میں گھٹر کا پانی جہاں سے شامل ہو رہا ہے اس گھٹر کے جو نل ہے اس کو بھی بند کریں ادر ویس آپ کے پاس جو صاف سترہ پانی ہے یہ بھی تافن زیادہ ہو جائے گا تو یہ تو ان کی ڈاکٹرائن ہے